ریاست تیرنگانہ کی اگر بات کی جائے تو سات دسمبر کو یہاں اسمبل انتخاب کے لیے وولڈ ڈالے جائیں گے بچے ہوئے ان پانچ روزوں میں سیاسی لیوڈران کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ ریاست میں زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچے اور انہیں اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کریں اور اسی لیے بی جی پی بھی اس نئے ریاست میں اپنی کامیابی کے حصول کے لیے شبوروز محنت کر رہی ہے اور اپنے بڑے بڑے سیاسی چہروں کو تلنگانہ ملا رہی ہے مرکزی وزیر داخلہ راجنہ سنگھ کر ورنگل میں ایک انتخابی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناموساد حالات میں ورنگل کے عوام نے بی جی پی کا ساتھ دیا تھا اور اسی لیے جب اسماس سیٹی دینے کی بات آئی تو ورنگل کا خاص خیال لکھا گیا اور یہاں ٹیکسٹائل پارک کے قیام کے لیے سو کرو روپیا بھی مرکزی حکومت کی جانب سے جاری تو کیا گیا مگر یہاں خانہ پوری کے علاوہ اور کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے ہم لوگ آج تک نہیں بھولے ہیں کٹھن فریسٹیوں میں ورنگل کی جنتہ بھارتی جنتہ پارتی کے ساتھ تھی اس نے سنٹر میں گورنمنٹ بننے کے بعد اسماٹ سیٹی دینے کی بات آئی تو ہم لوگوں نے ورنگل کا سیلیکشن کیا تھا بہنوں بھائیوں اسے سمارٹ سیٹی بنائے جانے کا ہم لوگوں کا ایک ریزولب ہے یہاں ٹیکسٹائل پارک کے لیے بھی ہنڈٹ کرو روپیا جو ہے گورنمنٹ کے دوارا شنکشن کیا گیا لیکن مجھے جانکاری اپراف تو ہی ہے کہ ابھی تک کے اول فاؤنڈیشن سٹون لوڈ لے ڈاؤن کی گئی ہے ابھی تک اس پر کوئی کام پرارمب نہیں ہوا ہے اور میں آپ کو بھی ساس دلانا چاہتا ہوں ہم لوگوں کی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کام کو ہم تو زلدی کریں گے ہی اور ساتھی میں جانتا ہوں یہ ایریا کارٹن گروورز کی ہے کارٹن گروورز کو بھی گورنمنٹ کے دوارا جو ریلیف ملنی چاہیے وہ ریلیف نہیں مل پا رہی ہے ہم وہ ریلیف یہاں کے کارٹن گروورز کو بھی مہیا کرانے کا کام کریں گے